السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک بہت اہم موضوع لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے کیا بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ ہے یہ بہت اہم موضوع ہے اس پر ہمارے معاشرے میں بساوقات بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سوال کا دو جواب ہے نمبر ایک کبھی بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ ہوتا ہے نمبر دو کبھی بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ نہیں ہوتا ہے بھائی کی زندگی میں اصلن دوسرے بھائی کا اس کی پرابرٹی میں اس کی دولت میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن اگر بھائی پریشان حال ہے ضرورت مند ہے اس کی زندگی میں پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر دوسرے بھائی کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کر سکے یعنی اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کر سکے تو ایسی صورت میں الاقرب فالاقرب کے تحت ایک بھائی کا دوسرا بھائی زیادہ حقدار اور مستحق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مشہور صورة صورت النساء صورة نمبر چار آیت نمبر 36 یعنی 36 میں اس کی تفصیل بیان کی ہے میرے بھائی اور دوستو اگر ہم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا دو فائدہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم صلاح رحمی کرنے والے بنتے ہیں صلاح رحمی کا ثواب ملتا ہے یعنی رشتے داری جوڑنے کا رشتے داری کو نبھانے کا اور وہی صلاح رحمی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کوئی شخص صلاح رحمی کرے تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں اور اس کی عمر میں برکت پیدا فرماتا ہے اللہ اکبر یہ کتنی اہم بات ہے اسلامی بھائیوں بھائی کی زندگی میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کا وارث بننے والا ہے یعنی مراد یہ ہے کہ زندگی میں اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے جو کچھ ہے وہی اس کا بھائی ہے تو ایسی صورت میں ایک بھائی کہ اوپر مال کو خرچ کرنا ایک بھائی کا دیکھ بھال کرنا دوسرے بھائی پر واجب اور فرض ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو تہیس تو تھیری تھیری آیت کا ایک حصہ ہے وَعَلَلْ وَارِثِ مِثْلُ غَالِكِ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہی بات لکھی ہے کہ اگر کسی بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے بلکہ وہی بھائی ہی ہے جو اس کا وارث بننے والا ہے کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں اس کی خبرگیری کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں بھائی اس کی دیکھ بھال کرے گا اور یاد رکھیں چونکہ دوسرا بھائی اس کا وارث بننے والا ہے اس لئے اس پر زکاة کے مال کو نہیں خرچ کر سکتا ہے آئیے بات اور آگے بڑھاتے ہیں بھائی کی زندگی میں ایک کنڈیشن ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ ہے وہ کنڈیشن کیا ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جب دو بھائی یا تین بھائی یا اس سے زیادہ وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں مشترکہ خاندانی ندام کے تحت رہتے ہیں یعنی کوئی بھائی گھر پر رہے گا اور کوئی بھائی کمانے کے لئے باہر جائے گا تو ایسی صورت میں تمام بھائیوں کی کمائی ایک جگہ جمع کی جاتی ہے اور اس سے کوئی بھی پرابرٹی لی جاتی ہے تو سارے بھائیوں کا اس میں برابر برابر حصہ ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو جوائنٹ فیملی میں اس کو کلیر کر لینا چاہیے واضح کر لینا چاہیے کہ کوئی گھر پر رہے گا کوئی باہر جائے گا کمانے کے لئے تو بعد میں اس میں نائنصافی نہیں ہونا چاہیے یا تو پہلے ہی آپ کو اس کو واضح کر لیں یا تو جوائنٹ فیملی کے تحت آپ نہ رہیں آپ اپنا سپریٹ کر لیں الگ ہو جائیں ہاں کوئی بھائی پریشان ہا لے تو اس کی مدد کریں جیسے کی بات اوپر گزر چکی ہے تو میرے بھائیوں آج اس معاملے میں لوگ بہت نائنصافی کرتے ہیں اس کو ہم واضح نہیں کرتے ایک جوائنٹ فیملی کے ششتم کے تحت رہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ تو میرا مال ہے میں نے اس کو کما کر کے بنایا ہے بلکل آپ کا مال ہے آپ نے کما کر کے بنایا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن کیا آپ نے پہلے اس کو کلیر کیا ممکن تھا کہ دوسرا بھائی جو گھر پر رکا ہوا تھا وہ بھی جاتا کمانے کے لیے وہ بھی کوشش کرتا محنت کرتا اس کی زندگی میں بھی مال آتا اس کی زندگی میں بھی تبدیلی آتی لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقینا یہ ہماری غلطی ہے ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ زندگی میں بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ کب ہو سکتا ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے آئی ایک دوسری کنڈیشن بھائی کے انتقال کے بعد بھائی کے وفات کے بعد جو بھائی نے ترکہ اور مال چھوڑا ہے کیا اس میں دوسرے بھائی کا حصہ ہے یا نہیں اس میں بھی کبھی حصہ ہے اور کبھی نہیں ہے حصہ کب نہیں ہوگا اگر مرنے والے بھائی کا کوئی بیٹا ہو کوئی ایک بیٹا ہی کیوں نہ ہو تو دوسرے بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا مرے ہوئے بھائی کے وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا اسی طریقے سے اگر مرنے والے بھائی کا باپ زندہ ہو یعنی والد کی وفات نہ ہوئی ہو تب بھی ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے مال میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور اگر مرنے والے بھائی کا کوئی بیٹا بھی ہے اور والد بھی بہاہیات ہیں تب تو بدرج اولا بھائی کو کہیں دور دور تک کوئی حصہ نہیں ملے گا لیکن یاد رکھیں اگر مرنے والے بھائی کا کوئی بیٹا نہیں ہے والد بھی دنیا میں نہیں رہے تو ایسی صورت میں بھائی کو حصہ ملے گا اگر بیوی ہوگی تب بھی حصہ ملے گا بیٹی ہوگی تب بھی حصہ ملے گا اور مرنے والے بھائی کی والدہ یعنی ان کی ماں بھی اگر دنیا میں ہوگی تب بھی حصہ ملے گا کتنا ملے گا اور کب کیسے ملے گا اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورة النساء کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا ہے میرے بھائیوں اور دوستو آج کے درس میں چند باتیں تھی کہ بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ ہے یا نہیں تو اختصار کے ساتھ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے امیت کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اسی کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ